سینہ پتی نے ہماری پیچ پہ وار کیا ہے پہلے ان غداروں کو ختم کیا جائے گا جو ہندوستانی ہو کر ہندوستان سے دغا کرتے ہیں یہ بندوکیں یہ انگریزوں کا کام بعد میں ختم کرے گی سب سے پہلے گناہ گنوا گنوا کر مارا جائے گا سینہ پتی شکتی کیا کہا رمبہ موسی کی طبیت خراب ہے جی ہاں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور کہا ہے اکیلے ہی آئیں ٹھیک ہے ہم ابھی جلتے ہیں کیا کہتی ہو رمبہ موسی میں اس ماں کا بیٹا نہیں جس نے مجھے پالا بوسا اگر تم نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم اس کی ماں ہو تو جانتی ہو اس کا کیا حشر ہوگا کیا ہوگا آج راج محل میں رہنے والا شکتی کل گلیاں میں بھٹکے گا لو اپنی آمانت یہ کپڑا میں نے اسی دن سے سمال کر رکھا ہے اس کپڑے کا دوسرا حصہ میں نے پہلے بھی دیکھا آپ یہی جانتی ہیں جب وہ میرے سامنے آئے تمہیں اسے بیٹا مارنے سے انکار کر دو تمہیں انکار کرنا ہوگا تمہیں چنم دینے والی ماں وہی غلام عورت رادہ ہے رادہ آسی تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا میں نے بہت پہلے سیکھ لیا ہے شکتی کے آنے سے پہلے مجھے یہاں سے جانا ہوگا میرا بیٹا زندہ ہے میرا بیٹا زندہ ہے ماں مجھے اتنی شکتی دینا ماں کہ میں اپنے بیٹے سے دور رہ سکوں مجھے شکتی دینا ماں شکتی دینا شکتی آگیا ہے ماں میں کچھ کہنے آیا ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں سننا کچھ نہیں سننا میں کہنے آنکہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں اگر میں تمہارا بیٹا ہوتا تو تمہارے یہ ہاتھ پتھر دوڑ دوڑ کر زخمی نہیں ہوتے تمہاری آنکھوں میں آسو نہیں ہوتے تم ظلم سہتی رہی اور میں ظلم کرتا رہا میں سونے چاندی کے برتونوں میں کھاتا رہا اور تم پھوکی پیاسی رہی تکار ہے مجھ پر میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں کیا کیا دیوی ماں کے کپڑے کے یہ دو ٹکڑے ساکشی نہیں کہ میں تمہارا بیٹا ہوں کھاؤ دیوی ماں کے زاؤگندر کاؤ کہ تم میری ماں نہیں ہوں نہیں میں جھوٹی کھاس میں ہی کھا سکتی میں میں ماں ماں میں ہی دیو میں ہی دیو میں ہی دیو ماں 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 اب میرا ٹھکانہ راج مہل نہیں آج سے میرا سمزار ماں کے چرونوں میں اے اے ہٹ جاؤ لے چلو اس خدددار کو چھوڑ دو مجھے موہن ہا سرگا لٹکا دو اس خدددار کو فانسی کی پھندے پر چکتی میں جان لینے کی ہمت ہے تو جان دینے کی شکتی بھی ہے اس معمولی رسی کو ہم خود اپنے گلے میں ڈالیں گے سردار آج رات جھاگرن ہے آج کی رات تو دیوی ماں کے بھجن گانے کی رات ہے دیوی ماں نے آج اس خدددار کو بچا لیا لیکن کل ماں کے درسن کے بعد ہی سے فانسی دے دی جائے گی درسن؟ موہن مدھت ہو گئی مندر مندر رادہ رادہ تم 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 منا کہاں ہے منا بڑا بڑا تو بھی ماں کے ساتھ نہ جانے کہاں گھو گیا اور چھوٹا چھوٹا ہاں چھوٹا شکتی کل تک تو سینہ پتی تھا سینہ پتی ہاں تب کا بچھڑا کل ہی ملا تھا لیکن لیکن کرانتی اسے اٹھا کر لے گیا سردار سردار سپاہی سنو رادہ خور سے سنو میں اس وقت یہاں جا رہا ہوں لیکن کل اسی وقت یہاں تمہیں ضرور ملوگا آپ بہت خوش ہیں؟ ہاں دیوی ماں کا بردان مل گیا ہے اب دیکھنا لڑکا پیدا ہوگا اب دیکھنا لڑکا پیدا ہوگا ہاں تُو ماں کیسی ہو چیسے تُم کل اٹھا کر لے گئے تھے وہ سینہ پتی میرا بیٹا ہے مجھے میرا بیٹا لوٹا دو میں تو مدد سے سمندر میں تھا آج ہی لوٹا ہوں چھوٹ میرا بیشواس کرو ماں میرے بیٹے کو اٹھا لے جانے والے میں وہاں کرانتی کا نشان چھوڑا تھا کرانتی کا نشان سمجھ گیا کیا رادہ بھاوی زندہ ہے آج اچانک سردار سانگا اور رادہ بھاوی دونوں مندر میں مل گئے سانگا رادہ یہ دیوی کے وردان بھلا پریوار ہے نا تو اس پریوار کا نام مطلے یہ سلسلہ رشتوں کا ہے مکار موت سے بچنے کے لیے رشتے جوڑنے لگا چل سردار حکم دو سردار آنسو اور سردار کی آنکھوں میں اس کمزوری کا قارن نہیں مہن تمہارا سردار کمزور نہیں پل سکتا اس دھرتی سے غدداری کرنے مانو کو اس دھرتی پر رہنے کا کوئی اتھکار نہیں کرانتی کی عدالت میں ہر غددار کی سزا موت ہے موت موت چاہے وہ غددار اپنے بیٹا ہی کیوں نہ ہو موت میں حکم دیتا ہوں مہن کہ سینہ پتی شکتی کو آزاد کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوگا جانتے ہو کرانتی کی عدالت کے قانون اٹل ہیں کرانتی کے سپاہی کے دیئے وچن بھی اٹل ہیں کونسا وچن کیسا وچن وہ وچن جو میں نے سینہ پتی شکتی کی ماں کو دیا اس سے تمہارا رشتہ میرا رشتہ جب میں موت کے چکرویوں میں پھنسا ہوا تھا نا تب تب اس عورت نے مجھے بیٹا کہا یہ رشتہ ہے میرا کرانتی کے عدالت میں حق اور انصاف کے رشتے کے سرار کوئی رشتہ نہیں اس سے پہلے کہ کرانتی کی عدالت رشتے ختم کر دیں ہم یہ عدالت ختم کر دیں گے ہم سمہاری جان لے سکتے ہیں جی جان تو ہم بھی لے سکتے ہیں اس اس غدار سینہ پتی کے لیے آپ پسو لڑنا ٹھیک نہیں اگر سینہ پتی آزاد نہیں کیا گیا تو لڑائی ہوگی اور اور اگر لڑائی ہوگی تو گولیاں چلیں گی انگریز ہاں انگریز سینہ پتی آج کوئی غدار نہیں بچے گا ہاں آج کوئی غدار نہیں بچے گا اے خبرتا سینہ پتی تم بھی ہاں میں بھی ہندوستانی ہوں سبھائیو ہٹ جاؤ ہی 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 کتا چاہ دیئے کتا چاہ دیئے ہری جاؤ ہری آ ہری آ ہری آ گو 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 آپ لوگ نکل جاؤ آپ کو کرانتی کی سوگند آپ کو کرانتی کی سوگند لیے گلی گلی گاو گاو چھاپے مارو سب کو پکڑ کر کلے میں بند کر دو اس کا فائدہ لوگوں کو کانتی والوں سے اور کانتی والوں کو لوگوں سے پیار ہے وہ انہیں بچانے کیلئے کلے پر حملہ کریں گے ہاں جب انہیں بچانے آئیں گے تو پھر خود بچ کر نہیں جا پائیں گے لیکن اس کے بعد بھی کانتی والے ہاتھ نہ لگے تو تو اس ریاست پر ہماری توپے چلیں گی یہاں کے لوگ تو مریں گے مگر سارا ہندوطان ڈرے گا ڈرنے کی کوئی بات نہیں اگر انگریز دھوکے سے ہمارے جہاز پر قبضہ کر چکے ہیں نا تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ڈرشن جی سردار آج کشنگڑی میں اپنے کتنے ساتھی جمع ہو چکے ہوں گے آج سے دس ہزار تک ہوگے ہوں گے سردار تم انہیں اس طرف لے آؤ آج آت کلے اور محل پہ حملہ ہوگا جی سردار دس ہزار کرانتی کاری لاکھوں قداروں کا نامنشان تک مٹا دیں گے کل سورج نکلنے سے پہلے کلے پہ کرانتی کا جھنڈا لہرائے گا آج کی رات تو جشن منانے کی رات ہے موسیقی